بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ایسے رائٹنگ کے بارے میں بات کریں گے بہت ساری ڈیمانڈ تھی بہت سارے ویورز نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ ایسے رائٹنگ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے تو لیکچر نمبر فیفٹین ہم نے ایسے رائٹنگ کے بارے میں رکھا ہے چونکہ اس کے بارے میں کنٹینٹ ایسا ہے کہ وہ ایک لیکچر میں نہیں آئے گا تو آنے والے تین چار لیکچر کنٹینیوٹی میں اسی ٹاپک کے بارے میں ہوں گے اس کو انتہائی آسان زبان میں ایکسپلین کیا ہے کوئی ایسا اسپیکٹ نہیں چھوڑا گیا جس کے اوپر بات نہ کی گئی ہو آپ کی تمام کنکیویجنز کا جواب اس میں ہے جو جو آپ کے کوئیسٹنز ہیں ان کو بھی کیا گیا ہے اور یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے سکسیسفل ایکسپیرینس کمپیٹر اگزامینیشن میں کہ دو دفعہ اسی طریقے سے ہی اٹیمٹ کیا اور دونوں دفعہ اس میں اللہ کے فضل سے کمیابی ہوئی ہے تو بہت آسان زبان میں آسان طریقے سے آپ کو اس کے بارے میں ٹپس مہیا کر رہا ہوں آپ اس کو شیئر کریں باقیوں کے ساتھ یہ بہت ساری آپ کی اس لیکچر میں ختم ہو جائیں گی اور آنے والے جو تین چار لیکچرز ہیں ہم اس میں ڈیمانسٹریشن بھی دیں گے آپ کو وہ ایسے جو اٹیمٹ کیے گئے ہیں وہ آپ کو ڈسپلی کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح آپ نے ایسے اٹیمٹ کرنا ہے لینگویج کس طرح رکھنی ہے اور آپ کے تمام سوالات کا جواب ہوگا اور اگر آپ کو کوئی اور کوئیسٹن رہ جاتا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ہم اس کو بھی اڈریس کر دیں گے جیسا کہ آپ کو دیکھیں گے کہ ہم پوری سرچ کے ساتھ یہ میٹریل آپ ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس میں تمام جو میٹریل اویلیبل تھا اس کو دیکھا گیا اور یہ تو ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں جو ایکسپیرینس ہے میرا اس سے زیادہ ہیلپ لی ہے کہ میں میں نے ایک ایسے جو اٹیمٹ کیا اور جس میں مجھے کامیابی ہوئی کس طریقے سے اٹیمٹ کیا وہ آپ کے ساتھ اس میں شیئر کریں گے یہ ہے ہمارے جو آنے والے تین چار لیکچر ہیں آج کا لیکچر ہے یہ ایسے کے بارے میں جو ہمارا کورس ہے اس کے بارے میں کیا سیکوئنس ہوگا اس میں کیا کیا باتیں کریں گے سب سے پہلے تو اس اس پہ بات ہوگی کہ سی ایسے پی ایم ایس کے ایسے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ایسے رائٹنگ ایک پلیئر رائٹنگ جو ہوتی ہے جس طرح رسل کے ایسے ہیں یا جس طرح بیکن کے ایسے ہیں لوگوں کے ایسے ہیں آثر کے ایسے ہیں وہ پلیئر کے لیے لکھتے ہیں وہ امتحان پاس کرنے کے لیے ایسے نہیں لکھتے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ ایسے ہال میں ایسے فار انٹیلیکچول پلیئر نہیں لکھ رہے ہوتے آپ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں تو لٹری ایسے کی ریکوائرمنٹ سے ہٹ کے جو آپ نے کمپیٹر ایگزامینیشن کے لیے لکھنا ہوتا ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں اس کے اوپر بات کریں گے پھر ہم بیسک ڈوز اور ڈانٹس پر بات کریں گے کہ آپ نے ایسے میں کیا کیا چیزیں کرنی ہیں کیا کیا چیزیں نہیں کرنی پھر ہم ورڈ کے بارے میں بتائیں گے کہ ورڈ روکیبلری ورڈ کیسے ہونے چاہیئے آپ کی سنٹینسل کیس طرح کی ہونے چاہیئے کیس طرح کے ہو سکتے ہیں اس میں میں نے ایک کمپریہنسل چیز شامل کی ہوئی ہے کہ سنٹینسل کی کیا ہیں پھر ہم پیراگراف کے بارے میں بات کریں گے پیراگراف آپ پیراگراف آپ نے کیسے بنانے ہیں اور پیراگراف کی کوالٹیز کیا کیا ہوتی ہیں یونٹی کیا ہے کوئرنس کیا ہے ایم فیسز کیا ہے ان چیزوں کو بڑے آسان طریقے سے سمجھایا گیا ہے سٹریکچر آف دی ایسے جو کہ بہت اہم ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ہم پھر ایک اور ٹاپک ایک اور اہم موضوع یہ ہے کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا ایسے آپ نے سلیکٹ کیسے کرنا ہے سی ایس ایس کے اقزام میں دس ایس آتے ہیں دس ٹاپک آتے ہیں ان میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور یاد رکھیے گا رانگ سلیکشن آف دی ایسے جو ہے مین ریزن ہے فیلیر آف فیلیر انڈیس کی ایس 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 اگزامینیشن تو اس کو کیسے آوائیڈ کرنا ہے اس کو پر بات کریں گے پھر ہم آؤٹلائن کی بات کریں گے آؤٹلائن آپ نے کیسے بنانی ہے پھر آؤٹلائن بناتے ہوئے جو آپ کا مینٹل پراسس ہے تھارٹ پراسس ہے جس کو برین سٹار میں کہتے ہیں وہ کیسے کرنی ہے پھر ہم نے اس میں ایکسرسائز دی ہوئی ہیں ایکسرسائز ہم نے کرنی ہے انٹرڈکشن کیسے لکھنا ہے انٹرڈکشن میں تھیس سٹیٹمنٹ کیسے لکھنی ہے باڈی پیراگراف کے اوپر بات کریں گے کنکلوجن کے اوپر بات کریں گے اور ایسے میں جب آپ لکھتے ہیں تو ایک مسئلہ جو ہر ایک اسپیرنٹ کو پیش ہوتا ہے وہ یہ ادھر پیش ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ نے ڈیفرنٹ انداز سے کیسے کہنا ہے یعنی مناٹنی بھی نہ ہو چیز آپ نے وہی کہنی ہے ڈیفرنٹ انداز سے کہنی ہے تاکہ پیپر چیکر کوئی ایگزامینر کوئی فیل نہ آئے کہ اس بندے کے پاس وکب لری کوئی نہیں ہے پھر ہم اسینشیل دافئے گوڈ ایسے کہ ایسے ایک اچھے ایسے سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اس میں کیا کیا قوالٹیز ہونی چاہیے اس پہ بات کریں گے اور یہاں پہ میں لکھنا بھول گیا ہوں کہ ہم اس میں آپ کو دو سے تین ڈیمانسٹریکشن بھی دیں گے کہ جو ایسے میں نے اٹیمٹ کیے ہیں سی ایس ایس کے پیپر سے وہ آپ کو ڈسپلی کر کے دکھائیں گے کہ ایک ایسے کیسے لکھنا ہے آپ نے اور اس سٹیج کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ کی کل کنٹوین جب گسٹن رہ جائے گا تو یہ ایک کمپلیٹ کورس ہے اور اس کمپلیٹ کورس کوشش کریں گے کام سے کام لیکچرز میں آ جائے لیکن جتنے بھی لیکچرز ہوں گے پانچ ہوں گے چھے ہوں گے ساتھ ہوں گے اس ٹاپک کیوں پر وہ ہمیں کٹھے ہی اس چینل پر ڈالیں گے اور آپ نے سٹے ان ٹچ رہنا ہے تاکہ آپ کو اس کا پورا جو اوورویو ہے مل سکے اور اس میں کوئی بھی ایسا لیکچرز نہیں ہے جس کو آپ مس کر سکیں یعنی آپ نے ان تمام کو ضرور سننا ہے یہ ہے ایسی کی سیلیبس گائیڈ لائن آؤٹ لائن جو سیلیبس ایسی نی دیا ہوا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کینڈیٹس آر ایکسپیکٹیڈ تو ریفلیکٹ کمپریہنسیو اور ریسارچ بیس نالے جانے آنے گیا آنے سیلیکٹڈ ٹاپک کینڈیٹس آرٹیکولیشن ایکسپریشن ایکسپریشن ٹریٹمنٹ آف دی سٹائل آف انگلیش ایسے رائٹنگ ویل بی اگزامنٹ تو یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کمپریہنسیو کمپریہنسیو سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ٹاپک لے رہے ہیں کوئی بھی تو اس کو مختلف انگل سے بھی دیکھیں ایسے ایسے آتا ہے واٹ آر اپرچونٹیز فار پرموٹنگ فار پرموٹنگ پاکستان تو اس کی آپ ڈیفرنٹ اپاچونٹیز کو اگزامن کریں ڈیفرنٹ فیلڈ سے دیکھیں کہ ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیں ان کو جتنا آپ کو کمپریہنسیو لیں گے اتنا زیادہ آپ نمبر اچھے لیں گے ریسرچ بیسٹ یہی جیز میں آپ کو کرانٹا فیر کے بھی پیپر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ریسرچ بیسٹ نالج ہونا چاہیے ایک ٹاپک کے اوپر اور اسی لیے یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس میں ہم آپ کو ہر ایک ٹاپک کے بارے میں ریسرچ بیسٹ میٹریل دے رہے ہیں آپ کو کوالٹی میٹریل پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسی فیکٹ اینڈ فگر آپ کے ساتھ شیئر نہ کی جائے جو ایتھینٹک نہ ہو دو تین سورسے سے کوشش کی جاتی ہے چیک کرنے کی پھر بھی غلطی رہ سکتی ہے لیکن وہ غلطی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی مسٹیک نہ ہو آپ کو کوئی ایسی ایسی فگر نہ دیا جائیں جو غلط ہوں تو ریسرچ بیسٹ نالج آپ کا ہونا چاہیے ہر ٹاپک کے اوپر ایک اور چیز بتا دوں کہ سی ایس ایس کے حساب سے جو ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں وہ گنے چنے ٹاپکس ہیں انہی کے اوپر آپ نے ریسرچ کرنی ہے انہی کو انہی کے اوپر کسی بھی کسی بھی ایک انگل سے آپ کا ایسے آ سکتا ہے تو دوسرا ایس میں یہ ہے کہ ٹیکنیکل ٹریٹمنٹ آف دی سٹائل آف انگلیش ایسی ٹیکنیکل ٹریٹمنٹ کو میں ایسے ایسے پلین کرتا ہوں کہ جو سٹریکچر آف دی ایسے ہے کہ آپ نے آؤٹلین کیسے بنانی ہے آپ نے اس کا انٹرڈکشن کیسے لکھنا ہے اس کا باڈی پرگراف کیسے لکھنا کیسے لکھنا ہے تو یہ ٹیکنیکل اسپیکٹ ہو گیا اس کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے یہ ہوتی ہے وہ سٹیٹمنٹ جو آپ جب آپ اس کے اقزام میں بیٹھتے ہیں تو پیپر میں یہ پہلا ایک چھوٹا سا سٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے اور اس کے نیچے جو ہیں وہ دس ٹاپک دیئے ہوتے ہیں یہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ڈیمانڈ ہیں اس کی ایسے میں کیا چیزیں ہونی چاہیے لہ حلہ ہوتے ہیں میکنو ڈیمانڈ لائنڈ انڈر آئینڈ آئینڈ ایک دی اپنے پریہنسیٗ ڈیمانڈ آئسی آئی ٹوی ہندی ڈیمانڈ آئی ڈی ڈیمانڈ آف دی گیون ٹاپک Reps میک شورت آئی ڈیمانڈ آئی ڈیمان اور اس نیچے کی کہ لاتے ہیں حیچن، آئی ڈیمان آئی ٹی نیچے ہیں اب یہ جو لفظ لکھے ہوئے تھے اپنے پرشان نہیں ہونا کہ آپ کی جو سٹرنگٹ ہے وہ لکھی ہوئی ہے پچیس سو سے تین ہزار ورڈز اب اس سے بھی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں آپ نے بالکل ریس میں نہیں پڑھنا کہ آپ کے ورڈز کتنے ہیں آپ نے فوکس کرنا ہے ایکوالٹی کے اوپر اور ایکوالٹی کے ساتھ ریزنیبل آپ کی سٹرنگٹ ہونی چاہیے پندرہ سو سے دو ہزار ورڈز تک اگر آپ اچھا لکھ لیتے ہیں تو آپ سیف ہیں دو ہزار ورڈز تک بھی ہو جائیں تو فیار اناف کوئی اس میں آپ نے اس چکر میں بالکل نہیں پڑھنا کہ میں نے تین ہزار بارڈ لکھنے ہیں سٹرنگٹ کے چکر میں نہیں پڑھنا آپ نے اپنی سپیڈ جو نیچرل سپیڈ ہے پریکٹس ہے اس کو انکریز کریں اس کو اچھا بنائیں اگزامینیشن میں آپ نیچرل سٹائل سے لکھیں اور کوئی اس میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سٹرنگٹ کے حالے سے سٹرنگٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے جتنا آپ اپنی نیچرل پیس کے ساتھ دے سکتے ہیں اسی حساب سے لکھیں پھر سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا ریلیمنٹ لکھا ہے آپ نے ٹاپک کو سمجھا بھی ہے یا نہیں سمجھا یاد رکھیے گا آپ کی ایسے پیپر کو چیک کرنے کا پہلا لٹمس ٹیسٹ یہ ہوتا ہے اگزامین در یہ لگاتا ہے کہ آپ نے ایسے کا جو ٹاپک ہے کیا اس کو سمجھا ہے کیا آپ نے ٹاپک کی ریکیارمنٹ سمجھی ہے کیا آپ نے ٹاپک کو کمپریہنڈ کر لیا ہے اور یہ چیز اس کو آپ کا ایسے کا پہلا پیج پڑھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے بلکہ میں اگر یہ کہہ دوں کہ اس کو نائنٹی فیصد کیسز میں اس کو آپ کی جو انٹروڈکشن کی یا اس کی باڈی پیراگراف کی آؤٹ لائن ہی اس کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ آپ کس پانی میں ہیں اور آپ نے کتنا ایک ٹاپک کو کمپریہنڈ کر لیا ہے تو باقی جو جنگ ہے وہ بعد میں لڑی جائے گی پہلی گیند پہ آؤٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹاپک کو ہی نہیں سمجھا اس لیے میں نے اپنے لیکچر میں ایک کمپوننٹ شامل یہ کیا ہے کہ ہاو ٹو سیلیکٹ دی اپروپریہٹ ٹاپک وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح کے ٹاپک سیلیکٹ کرنے ہیں تو یہ بات ہو گئی سٹرنگٹ کے بارے میں اب یہ باتیں ایکسپوزیشن، ارگومنٹیشن، ڈسکرپشن، نریشن سیمپل سٹائل میں ایسے لکھنا ہے آپ کو اور اس میں تمام چیزیں یہ آ جائیں گی آرگنیزیشن، ریلیوینس اور کلیریٹی یہ بھی ہم اس کے اوپر بات کرنے گی کہ جی کیسے منٹین کرنی ہے بیفور وی سٹارٹ، لیٹ می کلریفائی وان ٹھین وان بیسک ٹھین ایسے رائٹنگ ایسے سکیل، لائک رائیوینگ اور سویمینگ ایسے رائٹنگ کو آپ نے ایک سکیل کی طرح لینا ہے یہ ایک ہنر ہے جس کو آ گیا اس کو آتا ہے جس کو نہیں آتا اس کو مشکل لگتا ہے جیسے آپ ڈرائیوینگ کرتے ہیں اور آپ نیچرل بیٹر ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اب ہو سکتا ہے ایک بندہ جو پھول کے باہر کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ لوگ سویمینگ کر رہے ہیں تو اس کو یہ لگے کہ پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں مجھ سے تو یہ نہیں ہوتی تو وہ یہ سمجھ گا کہ یہ بہت مشکل کام ہے حالانکہ وہ انجوائیبل کام ہوتا ہے اور اس میں ہو سکتا ہے جو بندہ کارل ان کی حابی ہو اسی طرح رائٹنگ بھی ایک حابی ہے ایسے رائٹنگ بھی ایک حابی ہے بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں جو پلیئر کے لیے لکھتے ہیں اور ان کا وہ اپنے تھارٹس میں کلیرٹی لانے کے لیے لکھتے ہیں تو یہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ایسے رائٹنگ کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے یعنی یہ آپ کی سکل ہے جو آپ نے ڈیویلپ کرنی ہے اور یہ سکل میں آپ نے جو میٹریل ڈال رہا ہے وہ آپ کے دیگر دیگر زیادہ میٹریل آپ کو کرانٹ افیر سے آئے گا پاک افیر سے آئے گا باقی افیشنل سبجیکٹ سے بھی آپ میٹریل لے سکتے ہیں اور کچھ ٹاپکس آپ سبجیکٹ کے لیے تیار بھی کریں گے جو کہ ہم اس چینل پہ اپلوڈ کرتے رہیں گے ٹائم بائی ٹائم فاریور گائیڈنس تو اس کی سکل کو آپ نے سمجھنا ہے اور آئی ہوپ جب یہ کورس ہتم ہوگا پانچ سے چھے جتنے بھی لیکچر بنتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ سارا سمجھ آ جائے گا کہ کیسے لکھنا ہے ایسے وانس وانس یو لرن دی سکیل کیپ آن پالشنگ دی سکیل کنسسٹن پریکٹس بلیو دیٹ رائٹنگ دن انٹرسٹنگ ٹھنگ دو آئی نو مینی پیپل ہو دو ایٹ آوٹ آف پیشن اور پانچ اچھا جب آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے آپ کو اندازہ ہو گیا کیسے لکھنا ہے تو پھر اس کو بھولنا نہیں ہے اس کو آپ ایک عدد بنا لیں کہ آپ نے لکھنے کی جب تک آپ کا پی ایم ایس کوالی فائی نہیں ہو جاتا تب تک آپ ایک روٹین بنا لیں اگر سکے لکھ روز ایسٹ پراغر دے روم پال ہے ایک حصہ اور شروع میں آپ بے شرك ایسے نہ لکھیں شروع میں آپ آурыنگ کی پیکٹس کرے ہیں شروع میں آپ کو قرارات کی پیکٹس کر سکتے ہیں سینٹ and تنسل کی پیکٹس کر سکتے ہیں سیسے دیٹ 공ین کی promising پاکٹس کر سکتے ہیں یعنی کمپوننٹ میں آپ پیٹس کریں گے جب آپ کی ماسٹر ہو جائیں گے ان تمام کمپوننٹس کے آپ کا انٹرو کے اوپر بھی مہارت حاصل ہو گئی باڈی پراغراف بھی لکھنا آ گیا آؤٹلین دانی بھی آ گئی برین سچارمنگ کرنی بھی آ گئی اور اس کے بعد کنکریزن لکھنا بھی آ گیا اس کے بعد پھر آپ ایسے رائٹنگ کی پریکٹس کریں گے اور رائٹنگ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رائٹنگ کتھارسز ہے لکھنے سے آپ کے مائنڈ میں کلیریٹی آتی ہے سام ٹائم بہت سارے لوگ جو ہیں جب ان کو کوئی تسین نہ ہو پا رہا کسی بھی اسپیکٹ پہ تو وہ اپنی سیچویشن کو لکھتے ہیں پیپر پہ اور پیپر پہ جب لکھتے ہیں تو اس ٹائم ان کو مائنڈ میں ان کے جو مشکل پرپوزیشنز ہوتی ہیں لائف میں ریال ٹائم جو ان کو چیلنجز سامنے ہوتے ہیں وہ ان کا حل نکال لیتے ہیں تو رائٹنگ کیا کرتی ہے آپ کی تھارٹس میں خیلیٹی لاتی ہے آپ کلیرلی چیز کو دیکھتے ہیں اس کو نلائز کر سکتے ہیں تو اس میں ریڈنگ کو رائٹنگ کو برینسٹارمنگ کو آپ نے ایک فٹیگ کے طور پر نہیں لینا یہ آپ کی حابیز ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کی نیکسٹ یہ ہے کہ آپ اچھا تب لکھ سکتے ہیں جب آپ کلیر تھنکنگ ہو کلیر لکھنا جتنا آپ کلیرٹی کے ساتھ لکھتے ہیں اچھی رائٹنگ کیا ہے اگر میں ایک ٹیپ میں بیان کروں اچھی رائٹنگ وہ ہے جو سمجھ آ جائے آپ اگر کوئی بھی ایک تحریر اٹھاتے ہیں کوئی بھی پیراغر اٹھاتے ہیں کوئی بھی کتاب اٹھاتے ہیں اور آپ اس کی وکبلری کو بھی سمجھ رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے آئیڈیا آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو وہ آپ کی کسی کام کا نہیں ہے سام ٹائم پرابلم آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا نہیں ہوتا سام ٹائم لکھنے والے کی کلیرٹی آف تھارٹ نہیں ہوتی ہے اسی طرح کلیر رائٹنگ جو ہے وہ سب سے بیسٹ رائٹنگ ہے جو بالکل میننگفل ہو جو سمجھ آئے اس سب سے بیسٹ رائٹنگ ہے جو آپ کے ذہن میں اتر جائے جو آپ کے مائنڈ کو اپیل کرے آپ کی لاجک کو اپیل کرے اور وہ تب ممکن ہے جب لکھنے والے کی تینکنگ کلیر ہو اس کا ایکسپریشن کلیر ہو یہ ہیبٹ ہے اس کو آپ ڈیویلپ کر سکتے ہیں جتنا آپ کلیر طریقے سے سوچیں گے اتنا آپ کلیر لکھیں گے تو یہ آپ عدد دال لیں آپ وہ چیزوں کو انیلیسس کرنا سکھیں چیزوں کو ڈائسیکٹ کرنا سکھیں ان کے پارٹس نہ کے ان کو انیلیسس کرنا سکھیں اور کنفیوزڈ نہ ہوں کسی بھی ٹاپک کے اوپر کوئی بھی ٹاپک آپ کو ملتا ہے تو اس ٹاپک کے بارے میں آپ کی ایک پرابلم سالونگ اپروچ ہنی چاہیے تو اس کے سلوشن نکال کے دیں آپ اس کو رائٹلی ہٹ کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں اب ایک ایسے جو ہے کہتے ہیں کہ یہ آئی سے کی ایک ڈیسٹورٹڈ فارم ہے it is said that ایسے is a ڈیسٹورٹڈ فارم افری فریز آئی سے یعنی میں کہتا ہوں اس آئی سے سے مراد میں کہتا ہوں اس کی یہ ڈیسٹورٹڈ فارم ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اوپینین what is your opinion on the subject یہ ہے ایسے کا اصل مطلب اگر ایسے آتا ہے کسی بھی ٹاپک پہ تو آپ نے facts and figure تو کوٹ کرنے ہی کرنے ہیں یہ ہاں پہ تھوڑا سا کیج ہے جو آپ نے سمجھنا ہے آئی سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے گپیں لگانی ہے اپنی opinion دینی ہے اور آپ اپنی let's say کوئی بھی بات پوچھیں تو آپ اس میں اپنی باتیں لکھائیں اور facts سے ہٹ کے ground relative سے ہٹ کے یہ نہیں مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک topic آئے اس کے بارے میں آپ facts کو facts کی support کے ذریعے اپنی opinion لکھیں یعنی آپ کی opinion ہونی چاہیے but that should be supported by facts some quotations some اکتباسات some references some examples some illustrations آپ کی opinion well supported ہونی چاہیے ہوا میں آپ نے بات نہیں کر دیں یہی بات ہم نے یہاں پہ کی ہے ایسے is writer's opinion based on evidence and arguments it is not your opinion based on emotion and feelings آپ نے ایسے کے اندر جو problem given ہے اس کو اپنے point of view سے دیکھنا ہے individual point of view سے دیکھنا ہے دیکھنا ہے آپ نے یعنی آپ نے اس میں اپنی opinion دینی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نہیں کہیں کوئی کپی پیس نہیں کیا ہوا آپ کی opinion original ہے یا نہیں ہے بیسکلی وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی creative thinking کتنی ہے creative writing کتنی ہے یاد رکھ گا creative writing creative thinking کیوں پر بیس کرتی ہے original thought آپ کی ہے یا نہیں ہے ان کوئی ریزنل تھارٹ چاہیے یعنی آپ کے اندر thinking mind ہے یا نہیں ہے لیکن life میں بہت زیادہ problem آتے ہیں اب آپ جائن کرنے جا رہے ہیں civil services as an afeeser you have to face many problems آپ نے ان کا solution دینا ہے آپ کو جب وہ ایک district دیں گے یا dpo dco income tax میں بھی بیٹھیں گے تو real time problem آئیں گے تو وہاں پہ ایک ایسا officer چاہیے ہوتا ہے جو ان problem کے اپنا money apply کر کے سوچ کے improvise کر کے situation کا حل نکال سکے حکومت کو problem سالور چاہیے ہوتے ہیں problem creator نہیں چاہیے ہوتے یہی چیز ہے یہاں پہ کہ ایسے سے آپ کی خود سوچتے ہیں آپ کی thoughts ہیں کتنی زیادہ وہ problem solving کی طرف tilted ہے اور کتنا ان کو اچھے طریقے سے آپ communicate کرتے ہیں in the writing یہ ہوتا ہے بیسے ایسے کا مقصد ایسے ہمیشہ light اور pleasant tone میں لکھا جاتا ہے اس میں آپ نے کوئی غصے میں اور سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا ہوتے اگر آپ نے کرنا ہے تو بیلنس طریقے سے کرنا ہوتا ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے arguments کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور جب بھی یہ note کر لیں جب بھی آپ ایک چیز کو argument سے بات کر رہے ہوں گے تو آپ کی ویسے بھی جو tone ہے وہ light ہو جاتی ہے اور ویسے بھی اس کے اندر اتنا زیادہ وہ emotional aspect نہیں رہتا اتنا زیادہ اس میں غصہ نہیں رہتا اتنا زیادہ اس میں جذباتیت نہیں رہتی اتنا زیادہ اس میں emotional قسم کی feeling نہیں رہتی ہیں بلکہ بہت logical قسم کا perspective بن جاتا ہے pleasant اس لیے pleasant آپ ایسے مانون ملیں کہ آپ optimistic ہوں آپ پرابلم بھی بیان کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک pleasant طریقے سے اس کو بیان کریں ورڈز کا selection اچھی ہونی چاہیے اور balanced viewpoint چاہیے آپ کا یہ بڑا اہم point ہے کہ آپ نے ایسے لکھنا ہے اس میں آپ direct رہیں precise رہیں relevant رہیں اور straightforward رہیں یعنی کوئی فیضہ نہیں ہے جب آپ بات کو گھوماتے ہیں اس نے پوچھا کچھ اور ہے لکھا آپ نے کچھ اور ہے تو اس کا پہلا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ کو ایسے کے بارے میں نہیں آتا یعنی اس سے impression یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کو ایسے کے بارے میں زیادہ نہیں پتا اور آپ بات کو جان بوشی گھما رہے ہیں یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے بی ڈیریکٹ پریسائیز ریلیونٹ اینڈ سٹریٹ فارورڈ اب یہاں سے کچھ دوست یہ سمجھیں گے کہ ہم جب اتنا ڈیریکٹ پریسائیز ہوں گے تو یہ جو دو ہزار یا پتیس وارڈ ہیں یہ کیسے لکھ پائیں گے تو جب آپ کے پاس ریسرچ بیس میٹریل ہوگا جب آپ کی سوچنا آتا ہے جب آپ کے پاس اتنا میٹریل ہوگا کہ آپ کو پاس چیز کے لیے نہ ٹائم ہوگا نہ سبیس ہوگی تو جب آپ کے پاس میٹریل اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ ہی آپ اس کو اندر بھی آپ سیفٹنگ کر رہے ہوں کہ زیادہ یہ بات ریلیونٹ ہے اس کو میں اس میں ڈالوں تو اس طرح کی تیاری آپ ہوگی اس میں اور یہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے وربیسیٹی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ چار لفظ کی ضرورت ہو وہاں پہ آپ آٹھ لفظ چار سنٹنسز لکھتے اس کو بولتے ہم وربیسیٹی اس کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے یعنی فیلر نہیں کرنا کہ آپ سٹرینک پڑھانے کے لیے ایکسٹرا سنٹنسز لکھ رہے ہیں ایکسٹرا ورڈز ڈال رہے ہیں تو اس کو آوائیڈ کرنا یہ بڑی دنجرس ہے اور وہی بات چیز سیلیکٹ کروں اس کے پاس تو چیز کو ڈالنے کا ٹائم اور سپیس نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹیمٹ اس میں آپ اٹیمٹ کرتے ہیں اس کو دیکھ کرتے ہیں اور اس کا آگے سلوشن دیتے ہیں اگر یہ بات پہلے بھی میں کچھ دیفرنٹ طریقے سے کر چکا ہوں ایسے رائٹنگ انٹرسٹنگ چیز ہے اس کو آپ جب لکھیں تو آپ انجوائے کر کے لکھیں ٹائم رکھ کے لکھیں اور شروع میں آپ آؤٹلین کی پریکٹس کریں پھر جب وہ پریکٹس ہو جائے پھر آپ اس میں بارڈی پراغراف کی پریکٹس کریں بارڈی پراغراف کا جو سٹائل لکھنے کا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے کنکلوجن تھوڑا سا ملتا جولتا ہوتا ہے بارڈی پراغراف سے ہوتا ہے بارڈی پراغراف کی ٹیکنیک اور ہے اور کنکلوجن لکھنے کی ٹیکنیک اور ہے تو یہ آپ نے جب سیپریٹ لی ان کے اوپر آپ ماسٹر ہو جائیں گے لکھنے کے پراغراف کے ذریعے تو پھر آپ کمپلیٹ ایسیز لکھشیے گا اور یاد رکھی گا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اگر میں آپ کو یہ بتا بھی دوں کہ ایسے کیسا لکھا جاتا ہے تو اس وقت تک آپ کو خود سمجھ سمجھ تب آئے گی جب آپ خود لکھنا سٹارٹ کریں جیسا کہ میں آپ کو بتاؤ کہ گاڑی کیسے چلانی ہے سائیکل کیسے چلانا ہے جس جس نے سائیکل چلانا سیکھا ہے اس بات کو سمجھ جائیں گے اگر میں آپ کو لاک داتا رہوں کی کیسے چلانا ہے موٹر سائیکل تو اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یا نہیں چلا پائیں گے جب تک آپ خود نہیں بیٹھیں گے اس کے اوپر اور خود نہیں چلانے کوشش کریں گے ایسے رائٹنگ بھی اسی طرح ہے جب تک آپ اس کو بیسک لیکچر بھی ضروری ہے بٹ اصل چیز ہے وہ جو پریکٹس آپ نہیں کرنی ہے اور خود کرنی ہے یعنی آپ جو لکھیں وہ میننگ فول اس سے کوئی مطلب نکلتا ہو اور آپ کو خود پتہ ہو کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جب آپ کو خود پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کنوے بھی نہیں کر پائیں گے بس پہلے تو یہ ہے کہ آپ خود یہ چیز کو پتہ ہو کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تب آپ اس کو کنوے کر پائیں گے بہت اہم بہت اہم بات ہے کہ آپ کی جو تھاٹ کی قوالٹی ہے اسی سے آپ کی رائٹنگ کی قوالٹی نکلتی ہے یہ ایک کوٹیشن ہے ورڈز آر دی ڈریس آف تھاٹ ای گریٹ تھاٹ اس نیور فاؤن ان ای میرن ڈریس آپ وہ سوچتے ہیں اور جب آپ سوچ کو الفاظ کا لباس کناتے ہیں تو وہ مطلب اس الفاظ کے ذریعے ہی باہر آتی ہے یا تو آپ بولتے ہیں یا پھر آپ ان کو لکھتے ہیں تو اچھی سوچ قوالٹی سوچ کے لیے پھر قوالٹی ورڈز بھی چاہیے یعنی ایک اچھی سوچ کو گھٹیا لباس میں تو نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے گریس فول ورڈز یوز کریں اس کے لیے آپ انفارمل ورڈز یوز نہ کریں اس میں آپ یہ جو سلینگ ہے یوز نہ کریں اس میں جو پاپولر ورڈز ہیں بولے جاتے ہیں وہی استعمال کرنے چاہیے آپ کی اچھی رائٹنگ کی بنیاد ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے وہ آپ کی ریڈنگ کی اوپر ہے تو آپ نے آج کے بعد چلیں آپ پہلے بھی اس کا خیال رکھتے ہوں گے اندہ بھی اس کا خیال رکھیں کہ جو کچھ بھی سٹڈی کریں اس کو کیر فولی سٹڈی کریں ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی لینگویج اچھی ہوگی گریمر اچھی ہوگی آپ کی اس میں مسٹیک ختم ہوگی سپیلنگ کے بھی گریمر کی مسٹیک آپ کی ختم ہو جائیں گی دوسرا آپ کا کنٹینٹ ایڈیاز 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 ریڈ کیئر فولی بکار جس بٹ سٹڈی ہیلپ یو رائٹنگ یہ بہت اہم ہے کہ آپ کی ریڈنگ سے ہی آپ کی گی لائٹنس گریس ایڈیاز تو یو رائٹنگ آپ جب لکھنا سٹارٹ کریں اکثر آپ نے ایسے آخرز کو پڑھا ہوگا جن کو پڑھتے ہوئے آپ بڑا ایزی فیل کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تو وہ بات ہے جو میں کہنا چاہتا تھا یا کتنا آسانی کے ساتھ یہ مشکل خیالات کو بیان کرتا جا رہا ہے یہ پریکٹس سے ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزیں کچھ انبارن ہوتی ہیں لیکن صاف سے رہے وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ ہم اپنے ڈی ای اے کو چیئی نہیں کر سکتے ہم انبارن کو نہیں اچیب کر سکتے ابھی اس ٹی پہ لیکن یہ ہے کہ پریکٹس سے بہت ساری چیزیں آ سکتے ہیں تو پریکٹس سے آپ اپنی رائٹنگ میں فلو لائیں یعنی مشکل تھارٹس کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کی پریکٹس کریں اور یہ بات یاد رکھئے گا کبھی بھی آپ نے مشکل الفاظ کا اور مشکل زبان کا انتخاب نہیں کرنا جب بھی آپ ایسا کریں گے آپ کو اچھا نمبر نہیں ملیں گے آپ کی سکسس یہ ہے کہ آپ بہت فائن قسم کی تھارٹس کو اور آئیڈیاز کو آپ انتہائی بصورت اور آسان طریقے سے مناسب الفاظ میں explain کر سکیں بیان کر سکیں communicate کر سکیں یہ ہے آپ کی سکس اور اسی کی آپ کو ملیں گے موف اور یہ تب ممکن ہے جب آپ جو کچھ رہے ہیں آپ کا اس میں انٹرسٹ ہو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک 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 پر کے اوپر لکھ رہے ہوں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہی نہ ہو تو آپ کیسے اپنے ریڈر کے اندر انٹرسٹ develop کر پائیں گے تو آپ کو اپنے ٹاپک سے بھی پیار ہونا چاہیے اپنے ٹاپک کس اندر انٹرسٹ ہونا چاہیے اس کے اندر گرپ ہونے ہی چاہیے تاکہ اس کو آپ انیلائز کرتے ہوئے آپ کا انٹرسٹ ہو آپ اس میں خوشی محسوس کریں اور یہ خوشی کنوائٹ ہوتی ہے ریڈر میں یہ بھی ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو رائٹر ہوتا ہے وہ جس کیفیت میں ایک چیز کو لکھتا ہے اچھا رائٹر اس کیفیت کو لکھتے ہوئے آپ کے اندر ہے تو آپ ریڈر کے اندر بھی انٹرسٹ پتا کر سکتے ہیں ایسے 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 اہم میں بات کرنے لگا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں یہ سوچیں کہ آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی کیا ہونی چاہیے یا کیا آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی ہے اس طرح آپ خود بیہیو کرنا شروع کر دیں اور یاد رکھئے گا کہ رائٹنگ جو ہے وہ اگر آپ کسی کی تحریف پڑھتے ہیں تو آپ اس بندے کے بارے میں ایک اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ ایک اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسی پرسنیلٹی ہے تو اپنی پرسنیلٹی کو بھی امپروو کریں تاکہ آپ کی رائٹنگ امپروو ہو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے اور اگر آپ کی پرسنیلٹی لائٹ ہے آپ چیزوں کو اچھا اسپلین کر لیتے ہیں آپ چیزوں کا بارے میں بھی رکھتے ہیں چیزوں کے بارے میں مختلف بھی کرتے ہیں اور آپ کی پرسنیلٹی میں ہے آپ کی پرسنیلٹی میں ایک ایک سپیرینس ہے یا انیلیس ہے تو وہ ریفلیکٹ ہوگی آپ کی رائٹنگ میں اگر آپ ایک سوچتے ہیں کہ آپ نے برسنیلٹی بننا ہے تو آپ بن جاتے ہیں ایک اور چیز میں بتاؤ ہوں آپ کو ایسے ایسے سیسپنس سٹوری ریویل دی اینڈ آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے وہ انٹروڈکشن میں کہہ جانا ہے اسی طرح پیراگراف میں جو ٹاپک سنٹینس ہوگا پہلا اسی میں آپ نے اپنی لائن آرگومنٹ کو شروع میں بیان کر دیتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے رہ جاتے ہیں یعنی اگر میں آپ کو انتہائی راز فام میں بتاؤں کہ ایسے کیا ہے تو آپ نے شروع میں ایک دو سنٹینس جو کہیں ہیں وہ ہی آپ کا ایسے ہے وہ ہی آپ کا رکس ہے اور بعد میں جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے وہ اس کی سپورٹ میں کہا ہے یہ ہے ایسے ایسے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک چیز کو دال رہے ہیں اور آخر میں آکھر کوئی آہ وہ جو ہے کرٹن ریز کریں اور اس کو ریویل کریں تو ایسا نہیں ہے اس سٹائل آف رائٹنگ کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں وہ ہوتا یہی ہے کہ اس میں آپ ایک بات شروع میں کہہ جاتے ہیں اور پھر اس کو ایکسپلین کرتے رہے ہیں یہ بہت اہم پوائنٹ میں یہ بات ہو چکی ہے پہلے کہ آپ ایسے رائٹنگ کو جتنا پریکٹس کریں گے اتنا آپ اس میں آپ کی ایکسپلین آئیں گی اتنا اس میں مہارت آئے گی اور اس کو بورنگ ایکٹیویٹی نہیں سمجھنا اس میں انٹرسٹ لینی ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے شروع میں آپ آؤٹلین کی پریکٹس کریں سیپریٹ لی پھر آپ پیلاغراف کی کریں پھر اس کے بعد جب آپ تینوں اسپیکٹ پہ آجائے اور کنکلوجن والے پیلاغراف پہ بھی تب اس کے بعد آپ ایسے لکھنا سٹارٹ کریں ایسے سکیل بیسٹ نالیج انیلیسز اینڈ پریزنٹیشن اس میں نالیج بھی ضروری ہے انیلیسز اور پریزنٹیشن تینوں چیزیں تین چیزوں کا مکسچر ہے یہ اس سکیل میں تین کیل نالیج اچھا اکیل نالیج بھی آپ کیلئے کافی نہیں ہے کہ آپ کے پاس نالیج تو ہے لیکن آپ انیلیسز نہیں کر سکتے ڈیٹا ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں کتنا ہے اس کو آپ کسی آرگومنٹ میں نہیں ڈال سکتے تو یہ بھی آپ کی لنگ کرنا ہونا چاہیے آپ کی اپنی آپ کے اوپر بیس کر رہی ہو جو کہ فیکچول ہوتا ہے اور پھر اس چیز اس اپنی ین کو ساتھ کسیم سٹریکچر میں پریزنٹ کرنا جس کو ایسی سٹریکچر بولتے ہیں کیسے آؤٹ لائن میں کیا لکھنا ہے پاڈی پرگراف میں کیا لکھنا ہے تو وہ اس کی پریزنٹ میں آ جائے گا یہ کچھ ڈاؤنٹ ہیں ایسی میں کوئی ڈائیگرام نہیں ہوتی کوئی میپ نہیں ہوتا کوئی ہیڈنگ نہیں ہوتی گراف نہیں ہوتے کیونکہ سیریس پیس آف رائٹنگ ہے یہ چیزیں چلتی ہیں ریپورٹ رائٹنگ ہیں تو ایسی کا ریپورٹ رائٹنگ سے فرق ہوتا ہے اس میں آپ نے میپ ڈائیگرام ہیڈنگ گراف کچھ نہیں ڈالنا جسٹ آپ پیرا گراف جب آپ لکھتے ہیں تو پہلا پیرا گراف کی جگہ آپ چھوڑیں گے جس کو کہتے ہیں اور جب جو بھی پیرا گراف آف سٹارٹ ختم ہو تو نیا پیرا گراف اس کی نیچے بلکل ایسے سٹارٹ ہوگا تو اس طریقے سے ہی آپ آپ کا جو اگزام ہی صرف آپ کی پیرا گراف کے سٹارٹ سے نظر لگا ہے کہ آپ کوئی نئی بات کرنے جا رہا ہے کوئی اس میں کوئی فلو چارٹ فلو ڈائیگرام کچھ نہیں دانا آپ کوئی ڈائیگرام بھی نہیں دانی اب مختلف قسم کے ٹاپکس ہیں مختلف قسم کی کائنڈ ہیں ایسے کی اور جو آتے رہتے ہیں اس میں کچھ ایسے سوشل اکنامک انٹرلٹیکل ایشوز پہ ہوتے ہیں ان کو آپ نے ہمیشہ تین انگل سے دیکھنا ہوتا ہے بھی سوشل ایشوز پاورٹی ہے پاورٹی کی بارے میں تین چیزوں پہ سوچیں گے پاورٹی کیسے کال ہوتی اس کے کال کیا ہیں ایسے کیا کیا سونا ہوتے ہیں اس کو ختم کیا کیسے کیا جائے اگر ایک پرابلم ہے تو اس کو ختم بھی تو کرنا ہے اس کو ختم کیسے کرنا ہے جو ہوتے ہیں ان کے اندر آپ دیتے ہیں پھر جسی قسم کی ہوتے ہیں لیٹری یا کوٹیشن بیسٹ تو یہ تین قسم کی ایسے کنٹینٹ کے حساب سے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ سی ایسے 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 زیادہ تر لوگ فیلیر کیوں ہوتے ہیں کیوں فیل ہوتے ہیں وجوہات کیا ہے سب سے پہلے بجوہ تو رانگ سیلیکشن آف ٹاپک ہے جو کہ ٹاپک جو ہیں وہ رانگ سیلیکٹر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا یہ ہے کہ رانگ سیلیکشن آف ووکیبیلری ایک ایک آسان زبان میں جو بات ہو سکتی ہے اس کو مشکل انداز سے کرنا اور سپیلنگ گریمار مسٹیکس ہوتی ہیں ان کی کلیریٹی آف تھارٹ نہیں ہوتی لاجیکل سیکنس آف تھارٹ کو فارون نہیں کر رہے ہوتے یعنی ان کی جو بات پہلے کرنے چاہیے وہ بات میں کر رہے ہوتے ہیں پھر ریپیٹیشن آف آئیڈیاز تو یہ بھی ایک بہت بڑی بجا